ناظرین آس میں آپ کو سہر کروانے والا ہوں پاکستان اور ایڈیا اور چینہ کے درمیان دنیا کے ایک خوبصورت ایریے کی جس پر قبضے کی کوشش میں چینہ اور بھارت دیونوں کی ہی قیمائیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں زمین کے اس چکڑے کا نام لدھا ہے جو پہاڑوں اور جھیلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں شریعت رکھتا ہے پر لیکن بھارت اس علاقے کو اپنا سر کا تاز مانتا ہے بلکل ویسے جس طرح پاکستان مقبوضہ کشمیر کو اپنی شاہر اگمانتا ہے لیکن بدقسمتی سے نہ تو پاکستان ابھی تک پاکستان زمو کشمیر پر اپنے حق کو برقرار بنا سکا اور نہ ہی بھارت لڈاک پر اپنے قبضے کو برقرار رکھ سکا آج کس ویڈیو میں جانیں گے لڈاک کے خوبصورتی کے بارے میں لڈاک ایک ایسا خطہ زمین ہے جو کہ انڈیا کے زیر انتظام ایک برکزی علاقہ ہے اور یہ کشمیر کے ایک ہٹے کا حصہ ہے جو کہ انیس سن سنتالی سے انڈیا پاکستان اور چین کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے لڈاک کا مشرق میں چین کا خودبکتار علاقہ طببت مگرے میں پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور شہرائے کراکرم چین کے بارے انتظامی علاقہ سن چیان پاکہ ہے جنوب مگرے میں سیاہ چین گلیشئر اور شمال میں کوئی ہمالیا اور شمال مشرق میں چین کا غیر آباد بیدانی علاقہ لیکن اقسائی چاند واقعہ ہے جسے اقسائی چین بھی کہا جاتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جس پر انڈیا اپنے حصے کے طور پر دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ علاقہ انڈیا انباسر سے چین کے زیر انتظام ہے لڈاک دو ہزار انیس تک ریسر جمعو کشمیر کا ایک علاقہ تھا لیکن اگرس دو ہزار انیس میں انڈیا پارلیمنٹ ایک نے منظور کیا جس کے ذریعے لڈاک پچیس اکسوبر دو ہزار انیس کو ایک مرکزی لاکہ بن گیا ناظرین لڈاک ایک بہت خوبصورت ہے لڈاک کا کل رقبہ 69184 برابر سکر کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی دو ہزار انیس میں ایک ریپورٹ کے مطابق تین لاکھ افراد پر مشتمل ہے لڈاک کا سب سے بڑا شہر لہوے اور دوسرا شہر کارگل ہے ناظرین زیلہ لیہ میں سندھ اشکی اوک نوبر ندی کی وادیاں شامل ہیں ناظرین زیلہ کارگل میں سوارسو اور دراس بڑی عبادیاں ہیں لڈاک کی ایک عبادی کا زیادہ تر حصہ دریاوں کی وادیوں میں عباد ہے لیکن بہت سے کھانا بدوش پہاڑی دھلوانوں پر بھی ریاض پذیر ہیں لڈاک میں ہمسایہ جمع کشمیر کے مقابلے میں عبادی غیر مسلم ہے یہاں کے اہم مذہبی گروہوں میں شیعہ مسلم 46 فیصد طبت بودھزم 40 فیصد ہندو 12 فیصد اور 2 فیصد دیگر چھوٹے چھوٹے مذہبی گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لڈاک بھارت میں سب سے کم عبادی والا خطہ بھی ہے تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو بھر ویق اور بہت سانی آپ تک پہنچ دی رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیانوں کا خیال رکھئے گا تھانکس اور واتنگ اللہ حافظ